ڈاکٹر صاحب عورتوں کے اٹھرا کے مرض کا علاج بتا دیں جبکہ بچہ پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جاتا ہے کیا اس معاملے میں تویز لیا جا سکتا ہے میرے محترم بھائی اور بہنوں یہ جو اٹھرا ہے یہ مسکیریج یہ ابورشن ہو جانا پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میری امت کی کسرت اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہے میری امت کی کسرت اموات نظرِ بد کی وجہ سے ہے نظر ہٹے کٹے اونٹ کو ہنڈیا پہ اور انسان کو قبر تک لے جاتی ہے میرے محترم بھائیوں یہ جو اٹھرا ہے یہ جو مسکیریج ہے یہ جو ابورشن کا ہو جانا بچوں کا ماں کے پیٹ کے اندر ہی فوت ہو جانا میرے محترم بھائیوں اس کی ایک بہت بڑی سبب ایک بہت بڑی وجہ نظرِ بد ہے اتنا آسان علاج ہے اس کا ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل لو اور یہ جو میں اکثر لوگوں کو بتاتا ہوں کہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرنا ابھی اسی مسجد میں وہ کیا نام تھا شیخ صاحب کا یہ مولانا ابو ذر زکریہ صاحب فروز بٹوان سے آئے تھے ان کے بیٹے کتنے تھے میرے خراب دی مہینہ پہلے اور انہوں نے صرف آٹھ دن غسل دیا ہے اور ماشاءاللہ آج بتا رہے تھے آج پھر وہ آئے تھے اور آج بتا رہے تھے ماشاءاللہ ڈاکٹر صاحب وہ بہت بہتر ہیں میرے محترم بھائیوں ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو وہ بہنیں جن کو یہ پرابلم ہے اور خاص طور پر وہ بچے جو زد کرتے ہیں میرے محترم بھائیوں ان کے لیے بھی یہ بہت اچھا ہے اور جن بہنوں کو یہ اٹھرا کا پرابلم ہے جن کا حمل ضائع ہو جاتا ہے کسی کا تین ماہ کے بعد کسی کا چار ماہ کے بعد کسی کا پانچ ماہ کے بعد کسی کا چھ ماہ کے بعد کسی کا سات ماہ کے بعد یہ مسکیریج کا ہو جانا یہ حمل کا گر جانا میرے محترم بھائیوں نظرِ بد اس کا بہترین علاج صبح شام کے اذکار کرو جو اذکار پیارے پیغمبر جنابِ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بتائے اور دوسرے نمبر پہ ماں باپ کے وضو اور غسل کے پانی سے غسل کرو غسل کیسے کرنا ہے پہلے ماں غسل کرے گی ایک ٹپ میں ماں پہلے وضو کرے اور پھر غسل کرے اس پانی کو جمع کرو اسی طرح باپ پہلے غسل کر لے اس کے بعد وہ بھی ایک ٹپ میں وضو کرے اور غسل کرے دونوں کے پانی کو جمع کر لو اور پھر اکیس پتے بیری کے لو اس میں جو مریضہ ہے وہ اپنے ہاتھ اتنا پانی ڈالے کہ کونیوں تک اس کے ہاتھ پانی میں ڈپ ہو جائیں ماں رائٹ سائیڈ پہ باپ لیفٹ سائیڈ پہ بیٹھیں اور تینوں سات دفعہ سورت فاتحہ پڑھو سات دفعہ ایتل کرسی پڑھو سات دفعہ چاروں کل پڑھو اور اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھو اور سورت علم نشہ پڑھنا چاہو وہ بھی پڑھ سکتے ہو اس پانی کو گرم کرو اور پھر ماں باپ کے وضور غسل کے پانی میں ایڈ کر دو اور اس سے اکیس دن روزانہ یہ غسل کرو اکیس دن غسل کرو اور اس کے ساتھ سو گرام کلبنجی اور سو گرام میتھی دانا اس نیت سے لو کہ پیارے پیغمبر جناب محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کلبنجی وہ کالا دانا ہے جس میں موت کے سوا ہر بیماری کی شفا ہے تو چار گلاس پانی لو اس میں تین چائے کے چمچ کلبنجی میتھی دانا ڈال دو ایک اس میں لیمن ملاو اور دو چمچ گڑھ ملاو اس کو اچھی طرح بوائل کر کے اس کو مٹی کے جگ میں ڈال دو اس میں چار پانچ پتے سبز دھنیے کے چار پانچ پتے پدینے کے ایک انچ کا ٹکڑا ادھرک کا اور چار سے پانچ انچ کا ایک ٹکڑا کھیرے کا ڈالو اور میرے محترم بھائی یہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دو یہ پانی سوا گلاس صبح سوا دپہر سوا شام کھانے سے آدھا گھنٹہ پہلے لو اور اس کے ساتھ یہ بہنیں تلبینہ استعمال کریں تلبینہ تلبینہ کسے کہتے ہیں جوہ کا دلیہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نہ فرماتی ہیں ہمارے ہاں جب کوئی بیمار ہو جاتا تھا تلبینہ چولوں پہ چڑھ جاتا تھا اور اس وقت تک تلبینہ نہیں اترتا تھا یا وہ شخص سے حدیاب ہو جاتا تھا یا وہ اللہ سے ملاقات کر لیتا تھا تو اس کے لئے بہترین علاج یہ کام کرو